اچھا کامران جیسے جیسے معاملات پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کے آگے بڑھ رہے ہیں کیا سیاسی عدم استحکام بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا دیو ٹھنک کہ یہ چیز کو اتنا افیکٹ نہیں کرے گی کنسیڈرنگ کہ ایڈ اس پوائنٹ ان ٹائم ڈالر کی قدر جو ہے اس میں ہمیں گراوٹ نظر آ رہی ہے پاکستانی مغیشت کو استحکام دیا جا رہا ہے بقول حکومت کے ایسی صورتحال میں یہ جو پولٹیکل استحکام ہو سکتا ہے یا آنے والے وقتوں کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے کہ یہ جو اپوزیشن کی تحریک ہے کیا اس کی وجہ سے عدم استحکام ہے یا نہیں ہے میرے خیال میں بلکل پولٹیکل انسٹیپلٹی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب گیارہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جس میں دو مین جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو ماضی میں ظاہر حکومتوں میں رہی ہیں اور مین پولٹیکل پارٹیز ہیں اگر وہ اتجاج کر رہی ہیں اور ان کا ایک بیانیاں ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ایک سیلیکٹڈ حکومت ہے اور پھر اگر حکومت اور تحریک انصاف کو دیکھیں اور اپوزیشن کے ساتھ جو بالکل اپیرنٹلی کوئی ورکنگ ریلیشنشپ نہیں ہے اور میرے خیال میں ایک سٹیل میٹ والی صورتحال ہے تو یہ کہنا کہ ملک میں عدم استحقام نہیں ہے یا ہم عدم استحقام کی طرف نہیں بڑھ رہے میرے خیال میں یہ حقیقت سے نظریں چھرانے کے مترادف ہوگا کیونکہ جب تک آپ کسی جو ایشو ہے اس کی گریوٹی کو ایک نالج نہیں کرتے اس وقت تک اس کا حل نہیں نکال سکتے اگر حکومت کا یہ خیال ہے اگر باقی اداروں کو یہ خیال ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے یہ اسی طرح سے فزل ہاؤٹ ہو جائے گی اور اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا ملکی اوورال جو سیاسی صورتحال ہے یا اوورال جو ملکی معاشی صورتحال ہے تو میرے خیال میں یہ فیر اسیسمنٹ نہیں ہوگی ان کے پارٹ پر بھی اگر ہم مان لیں کہ جو اپوزیشن جماعتوں کا بیانیہ ہے سو فیصد درست نہیں ہے اگر اس میں پانچ فیصد دس فیصد یا پندرہ فیصد بھی حقیقت ہے تو کہیں نہ کہیں حکومت کو یا حکومت کے پیچھے جو بیٹھے لوگ ہیں ان کو اپوزیشن سے بات کرنا پڑے گی اور رہی بات جو آپ روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں یہ عارضی ہے اگر مستقبل میں یہ معاملات اسی طرح سے خراب رہتے ہیں تو اس چیز کا خدشہ موجود ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ روپے کی قدر اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے اور دوسرا مہنگائی ہو یا جو اوورال معاشی صورتحال ہو وہ بھی کوئی اتنی بہتر نہیں ہے اور یہ مات مد بھولیں کہ ابھی بھی پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ کڑی شرائط رکھنا چاہتا ہے پاکستان کے اوپر اور اگر ملک کے اندر ایک اتفاق رائے نہیں ہوگا سیاسی سطح پر تو اس حکومت کے لیے وہ انپاپولر ڈیسیزن لینا بہت مشکل ہو جائے گا رائے رائے